السلام علیکم ویلکم ٹو میر چینل اسمیرہ امران فیملی ولوگز کیسے ہیں آپ سب امید ہیں آپ لوگ سب لوگ ٹھک ٹھاک ہوں گے خوش ہوں گے ہلدی ہوں گے اور ہپی ہوں گے کرتے ہیں جو ویڈیو کا غاز اور آج بھی موسم شدید سردی والا ہی ہے اور سردی میں کچھ سمجھ نہیں آتا کہ بندہ کیا کرے اور صبح جب میں اٹھی ہونا تو عمل کا جو ڈائپر تھا وہ لیک ہو گیا تھا تو اس وجہ سے بیٹ کی چادر اور وہ ساری چیز مجھے چینج کرنی پڑی پہلے میں نے وہ چینج کیا پھر عمل کو سارا گرم پانی سے ساتھ کیا ہے پھر اس کے کپڑے چینج کروائے ہیں تو ہوریا کو سب کے لئے ناشتے کیا ہے پھر اس کے بعد میں نے جلدی سے یہ کھانا بنانا تھا تو کھانا کیونکہ سالان رات میں ہی ختم ہو گیا تھا تو صبح پھر میں نے کریلے اور مٹن بنائے ہیں تو پھر کریلے جو تھے وہ چھیل کے رکھ لیے تو میں نے کہا لیے تو بس مٹن وغیرہ کو میں نے وہ فریز کیا ہوا تھا اس کو نکالا ہے اور یہ سارا مسال ہے وغیرہ اپنے ہیں اور ایک سائٹ پہ دور سائٹ پہ یہ کروائیلوں کو میں نے کر لیا کے لیے رکھ دیا تھا فرائی ہونے کے لیے اور دیکھنے والے اور جو گھر والے ہیں نا ان کو یہ لگتا ہے کہ بس ہم لوگ جو ہاؤس وائفز ہوتی ہیں نا وہ کچھ بھی نہیں کرتی وہ رام سے بیٹھی رہتی ہیں گھر میں ان کو کون سے کوئی کام ہوتا ہے سارا دن تو کام ہم لوگ کرتے ہیں تھکتے ہیں بھائی لوگوں سے ملتے ہیں اور کام کرتے ہیں بہت کچھ سینہ بڑھتا ہے یہ وہ اتنی ساری باتیں ہو جاتی ہیں لیکن جو ہاؤس وائف ہوتی ہیں بیبیز کی ممہ ہوتی ہیں نا ان کے لیے کس قدر مشکل ہوتا ہے وہ تو وہ ہی جان سکتی ہیں یہ ایک دن یہ والی ڈیوٹی اپنے والی چینج کر کے یہ والی ڈیوٹی کر کے دیکھیں نا تو پتہ چل جائے کہ کس قدر مشکل حالات میں ہم لوگ سارا دن نکالتے ہیں پھر نہ تو بندہ آرام سے لیٹ سکتا ہے اور نہ ہی بندہ آرام سے بیٹھ کے کوئی کام کر سکتا ہے بس بھاگم دھوڑ میں جو صبح سے ہم فجر کے ٹائم اٹھتے ہیں اور عشاء ہو جاتی ہے ہمیں اسی بھاگم دھوڑ میں یہ کر لیں وہ کر لیں بچوں کا کر لیں گھانا بنا لیں کپڑے دھولیں کپڑے مشین بھی میں نے لگائی ہوئی تھی اور وہ میں نے صبح سات بجے ہی لگا لی تھی کیونکہ لائٹ کا اس قدر مسئلہ ہے لائٹ جاتی ہے تو پھر چار چار گھنٹے پانچ پانچ گھنٹے غائب رہتی ہے کوئی پتہ نہیں ہوتا ہے اور اوپر سے موسم اس طرح کا بنا ہوا ہے اور موسم بھی شدید قسم کی ٹھنڈ ہے تو نہ تو کپڑے ڈرائے ہوتے ہیں اور نہ ہی کپڑے ہونا کا کوئی مزہ ہے پھر کپڑوں کو دو تین دین میں ڈرائر میں اندر ڈالنے کے بعد بھی باہر پھلانے کے بعد بھی پھر ان کو ہیٹر کے اوپر ان کو ڈرائے کھنا پڑتا ہے بھی یہ دیکھنے اس قدر موسم ٹھنڈ والا بنا ہوا ہے بس اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس حال میں بھی وہ رکے ہیں ہم لوگ اللہ کو شکر اداعی نہیں کر سکتے گرمی بھی شدید اس قسم کی گرمی ہوتی ہے کہ گرمی سے بھاگنے کو دل کرتا ہے کہ گرمی سے بات چلی سے ٹھنڈ آ جائے ٹھنڈ کے لیے یہ ہے کہ بندہ ٹھنڈ میں آرام سے گرم کپڑوں پہن لے یا ہیٹر وغیرہ لگا لے تو اس کا ٹھنڈ کا انتظام تو ہو جاتا ہے لیکن گرمی میں گرمی میں تو بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے جب تک لائٹ نہیں آئے گی پنکھا نہیں چلے گا تو کچھ بھی نہیں ہوگا گرمی کے ساتھ شدید برا حال ہو جاتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ ہم پہ خاص خاص کر رہا ہے کہ ہم ہر طرح کا موسم دیکھتے ہیں تو کھانا ہو گیا رہا میں نے ریڈی کر لیا تھا کپڑے بھی واش ہو گئے تھے اور جو کپڑے ڈرائے ہونے کے لیے ڈالے ہوئے تھے ہیٹر پہ وہ بھی ڈرائے ہو چکے تھے تو پھر میں نے ان کو پریس کیا ہے پھر اس کے بعد یہ سالن جو ہو گیا تھا ریڈی اور سالن بہت ہی ٹیسٹی بنا تھا مٹن اور کریلے تو پھر یہ سارے کام نپٹانے کے بعد میں نے اپنے خود ناشتہ کیا تقریباً گیارہ کا ٹائم ہو گیا تھا گیارہ بجئے تھے تب میں نے پھر یہ اپنے لیے ایک روٹی ڈالیا اور سالن ڈالا اور بیٹھ کے میں نے کھانا کھایا جب تک تو اس کے بابا پھر سے واپس آ گئے تھے ایک دفعہ سے ہو گیا کوئی سکول ہڑا ہے پھر کام گارہ کرنے کے بعد پہر کا ٹائم تھا تو پھر انہوں نے کہا کھانا بگرہ نہیں کھانا تو آپ ایسے کریں کہ کافی بنا لیں اور یہ کافی جو ہے یہ 3 & 1 ہوتی ہے اس میں دودھ بگرہ ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑتی لیکن میں اور یہ جو کافی پیتے ہیں ہم وہ دودھ میں ہی ڈال دیں یہ 3 & 1 بھی اور پھر ان کو بنا آگے پیتے ہیں ایسے پانی والی کافی جو ہے اچھی نہیں لگتی تو میں نے پھر یہ کافی بنا لی تھی میرا تھا ان کا اور ان کے ہمی کا تو یہ میں نے دو کپ میں نے ڈودھ ڈالا ہے اور ایک کپ میں نے اس کے اندر پانی ایڈ کیا ہے اور ایڈ کرنے کے بعد میں نے اس کے اندر یہ ساشے ڈال دی ہیں اور میں نے کہا 3 کپ بنا گئے تھے اور یہ والی کافی آپ ذرا بنا آ کے دیکھیں اس قدر اس کا ٹیسٹ اور مزے کی بنتی ہے جو کریمی کافی ہوتی ہے وہ بھی پیچھے چھوڑ دیتی ہے یہ والی کافی پیلیں پیئیں تو تو میرے جو کافی میں بناتی وہ کچھ اس طرح سے ہوتی ہے بہت زیادہ لوگ کو کومنٹ بھی کریں گے اور کہیں گے بھی کہ پتہ نہیں یہ کیسی بنا رہی ہے لیکن مجھے یہ ہی اچھی لگتی ہے اور میں یہ اپنے لئے ایسی ہی بناتی ہوتی ہوں اور ان کے لئے بھی تو بس یہ سردی کے حالہ حالات تھے تو میں نے یہ چھوٹے چھوٹی ویڈیوز بنا لی ہیں ہتاکہ میں ان کو ریکارڈ کر کے پورا ویلوگ بنا لوں گے تو وہ میں نے پورا اپنا ویلوگ بنا لیا ہے اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں تاکہ آپ لوگ بھی مزے مزے کی یہ چیزیں دیکھ سکیں اور انجوائے کر سکیں بہت سارے لوگ ہوں گے جو بہت سائی باتیں بھی کرتے ہوں گے اور کہتے ہوں گے پتہ نہیں یہ کیا کچھ کرتی رہتی ہے لیکن مجھے یہ سب چیزیں اچھی لگتی ہیں تو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں تو کافی ہو گئی تھی ریڈی فیملی میبر کے ساتھ اور کومنٹ باکس میں کومنٹ ضرور کیا کریں اور بتایا کریں کہ ویڈیو کیسی لگی اس کے ساتھ مجھے اجازت انشاءاللہ کلاؤں گے نئے ویڈیو کے ساتھ اوکے جی اللہ حافظ تھانکس یور ووچنگ اور دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ